نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں عزیز بیہار جھارکھن اور میں ہوں آپ کے ساتھ راجیش کمار شروع کرتے ہیں سو شہر سو خبر خبریں دیکھتے ہیں رفتار سے پٹنا پی ایم سی اچ میں ہر تعلی نرسے کام پر لوٹ آئی ہیں سہ کرمی کے ساتھ مارپیٹ سے ناراج نرسوں نے کام کاج تھپ کر دیا اور ادھک شک کو بلانے کی مانگ کر رہی تھی بتانے آپ کو کی علاج کے دوران مریج کی موت کے بعد پریوار والوں نے ڈیوٹی پر موجود نرسوں کے ساتھ مارپیٹ کی تھی آرہ میں زلہ ادھکاری اور چکٹسکوں کی بیٹھک کے بعد تین دن سے چاری ڈاکٹروں نے اپنے ہر تعل ختم کر دی ہے ڈاکٹروں نے بینہ شرط ہر تعل واپس لی اور کام پر لوٹ گئے جانکاری کے مطابق زلہ ادھکاری کے گاٹ کے ساتھ دھکا مکی کی وجہ سے ڈاکٹر ناراج ہو گئے اور ہر تعل کا اعلان کر دیا سیوان کے جی بی نگر تھانا علاقے کے کرنپورہ کے پاس سڑک حادثہ ہوا ہے جہاں پر ایک کھڑی بس میں تیز رفتار میجک وہاں نے پیچھے سے ڈک کر مار دی اس سے ڈرائیور سمیت دو لوگ غائل ہو گئے میجک کا ڈرائیور وہاں میں فسا ہوا ہے جسے نکالنے کی توسیس ہو رہی ہے بیگو سرائیور میں بے خواب اپرادیوں نے رنگداری کی رقم نہیں دینے پر سوڑن ویبسائی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گھٹنا ایپ سی آئی او پی کے بیہٹ بازار کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دیر رات اپرادی بائیک پر سوار ہو کر پہنچے اور گولی مار دی لوگوں نے غائل عوستہ میں علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کروایا لیکن علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی ہے پریوار والوں کاروپ ہے کی پچھلے سال بھی رنگداری مانگی گئی تھی نہیں دینے پر دکان پر فائرنگ کی گئی بیگو سرائے میں دوست پر دوست کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے گھٹنا بخری تھا نہ علاقے کے سلونا اسٹیسن کے نکٹ کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ دھرمبیر کمار نامک چھاتر کو اس کا دوست سولہ نومبر کی شام گھر سے بلا کر لے گیا تھا اس کے بعد سترہ نومبر کی صبح دھرمبیر کھائل حالت میں ٹریل لائن کے نیچے پریوار والوں کو ملا تھا نابادہ کے این اے چکتیس سے بائی پاس پر شنیبار ترکے شراب ماپیاؤں نے کاشل چودری نام کے ایک گھومگار جوان کو کچل دیا اس سے اس کی موت ہو گئی ہے گھٹنا کے بعد آروپی وہاں لے کر پرار ہو گئے رازدھانی پٹنا میں ہوتل موریا کے دوست سترہ نمبر کمرے سے نیجی کمپنی میں کام کرنے والے یوک کا شو پنکھے سے لٹکا ہوا برامت کیا گیا دراصل گروہ وار کو امیت کمار نام کے یوک کو یوک نے کمپنی کے کام کو لے کر ہوتل میں کمرہ بک کر آیا تھا اس کے بعد کمرے کا دروازہ نہیں کھلنے پر مینجر نے دوسری چاویز سے کمرہ کھلا تو پنکھے سے لٹکتا ہوا امیت کا شو ملا پٹنا میں محلہ تھانے پر پتھراؤ کر دیا گیا جس سے تھانا پروباری سمیت کئی کرمی غائل ہو گئے پتھر پھیکنے والی محلہ کو پولیس اٹھا کر لے گئی اس کے ساتھ ہی محلہ پولیس کرمی بھی وہاں پر نہیں تھی اور اس وقت بڑی خبر پٹنا سے مل رہی ہے دیپک کے نالے میں گرنے کے معاملے پر زی بیہار جھارکن کی خبر کا اثر ہوا ہے پھر اس پریوار کو ملے گا چار لاکھ روپے کا معابجہ چار لاکھ روپے کی دی جائے گی سہائیتاراسی زی بیہار جھارکن کی پہل کے بعد زلہ پرشاسن نے اس کی گھوشنا کی ہے دیپک کے پریوار والوں نے زی بیہار جھارکن کو جننیواد دیا ہے زی بیہار جھارکن نے دیپک کے تینوں بہنوں کے لیے سرکاری یوجنا کا لاپ دینے کا نروت کیا تھا زلہ دکاری کمار روی نے بھروسہ دیا ہے کہ تینوں بہنوں کو سرکاری یوجناوں کا لاپ وہاں پر دیا جائے گا تو اس وقت بڑی خبر پٹنا سے نکل کر سامنے آ رہی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ دیپک جس جو نالے میں ڈوب گیا تھا اور ابھی تک دیپک کا کچھ بھی پتا نہیں چل پایا ہے اس معاملے میں ہم آپ کو بتا دیں پتا یہ چلا ہے کہ اب جو معافجے کی راسی پریوار والوں کو دی جائے گی چار لاکھ روپے کی ایک بار پھر سے شروع کرتے ہیں سو شہر سو خبر میں فٹا فٹ خبروں کا سلسلہ کٹھیار زلے کے آواد پورتھانا علاقے میں پیڑ سے لٹکا ہوا ایک یوبک کا شب برامت کیا گیا گھٹنا پلاسی گاؤں کی ہے جہاں پر خیت میں ایک پیڑ پر شب لٹکا ہوا ملا پیڑ پر لٹکے ہو شب کو دیکھنے کے بعد گاؤں میں سنسنی پھیل گئی اور انگاباد کے بعد نمبر تیس کے پارشد سلیندری یادب نے اپنے ہی گھر میں فاسی لگا کر پتکوشی کر لی ہے گھٹنا نگر تھانا علاقے کے کالیچ موڑ کی ہے آتمہتیا کے کارڈوں کا ابھی تک کھلاسہ نہیں ہوا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ماملے کی چھانبین کی جا رہی ہے اور جاج کے بعد سچ سامنے آئے گا آرہ کے نوادہ تھانا علاقے میں چوروں نے ایک مکان مالک اور قرائدار کے خرصے لاکھ اور روپے کا مال چوری کر لیا ہے پیڑ اتنے بتایا ہے کہ وہ پورے پریوار کے ساتھ اپنے گاؤں پرمان پر گئے ہوئے تھے اور انگاباد میں سے پھلاہ کی پولیس سے لوک اپ میں ہوئی پرورتہ پونڈ پھٹائی کا ماملہ اپتول پکڑنے لگا ہے پولیس کے سردرندگی کے خلاب بھاگپا مالے نے دیو میں زوردار پردرشن کیا ہے بار ستھت این اے چکتیس پر شکرووار سے ہی لمبا جام لگا ہوا تھا دراصل راجندر سیتو پر ایک ٹرک کے پھزانے کی وجہ سے جام لگ گیا اس کے چلتے دس کلومیٹر کا لمبا جام لگا ستھانی پولیس نے کافی کوشش کی لیکن جام کو نہیں ہٹایا جا سکا بار ارنمنڈل کے مقامہ پرخن کے مور پشمی پنچائت کی مہلا پنچائت سمیتی کی صدسی دھرمشلہ دیوی کا ندھن ہو گیا ہے جس سے پورا علاقہ شوک کی لہر میں ڈوب گیا ہے بگھا میں کارتی پولیما کے موقع پر نارائنی گنڈک ندی کے تٹ پر مہارتی کا ایوجن کیا گیا ہے اس میں سیکنوں لوگ شامل ہوئے دربھنگا کے کملپور گھاٹ پر لجپ پارٹی کے پردیش مہا سچیو آرکے چودھری نے مہا دلی تبعمتی پچھلا سمیلن کا ایوجن کیا پٹنا میں پریوہن سچیو سنجے کمار نے پٹنا سٹی کا دورہ کر مالسلامی بس سٹین پہنچے جہاں انہوں نے مالسلامی بس سٹین رسطل اور چوک تھانے کا ندرکشن کیا جہان آباد کے سوامی سہجان اندوسرہ سوٹی سنگرہ حالے میں تین دبسیو مہلا کارکرتہ سمیلن کا ایوجن کیا گیا اس سے سمیلن میں بڑی تعدات میں جنتہ دلی نیٹڈ سے جڑی ہوئے مہلاوں نے بھاگ گیا ہجاری باگ کے جامہ مسجد روڈ پر انجمن اسلامیہ سنسطھا کے دوار کارکرم کا ایوجن کیا گیا جس میں ہجاری باگ کے آسہائے اور غریب پریواروں کی بیٹیوں کی شادی کے لیے پیسے دیے گئے آج آرجینی کے نیتا رغونس پرساد راچی رمز میں لالو یادف سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے اس سے پہلے پور منتری قرانتی سنگھن رمز جا کر لالو کا حال چال جانا اس دوران رغونس پرساد نے کہا کہ لالو یادف کی طبیعت زیادہ خراب ہے صحت مصدھار نہیں ہو رہا ہے بلٹ شگر زیادہ بڑھا ہوا ہے کڈنی میں پتھری ہے انفیکسن کے ساتھ گھاؤ بھی ہے رغونس پرساد نے کہا کہ ان کا شبچن تک ہونے کے ناتے ان سے ملنے آیا دمکا میں مخیمنتی رغوارد آس آج جاہاں پرکھن کے مدھون گاؤں میں کسانوں کے ساتھ بیٹھک کی اس دوران کسانوں کی آئے کو دھوکنا کرنے کو لے کر چرچا کی گئی مہان بیکیانک جگدیش چندر بسو کی تیجوری کا رہش سے کبھی کھولے گا یہ بڑا سوال ہے گریڈی کے بیجیان کے اندر میں سختی جوری کو رکھا گیا ہے کھوٹی زیلے کے تورپا اور رنیا پرکھن میں جنگلی ہاتھیوں نے کہر برپایا ہے ہاتھیوں کے جھنڈ نے کھیتوں میں لگے دھان کی فصل کو برباد کرنے کے بعد کھلیہان میں رکھے ان آج کو بھی کھا لیا لاتے ہار میں پالو مات کے بکرو ریلوے سٹیشن ستیت و ریلوے کول شیڈنگ میں گرامینوں اور اتھکانیوں کی بیچ جم کر بہنس ہوئی درسل ریک میں ماشین کی جگہ لیبر دوارہ لوڈنگ کیے جانے کی مانگ کو لے کر گرامین وہاں پر باتچیت کرنے کے لیے گئے تھے لاتے ہار جلے کے گارو پرکھن انترگرٹ باری باندھ گرام کی راج کی اوچھے مدھی بردیالے میں گندگی کام بار لگا رہتا ہے ساتھی اس ویبستہ کو سڑھارنے میں نہ تو اسکول پرمندھک اور نہ ہی سکشہ بیبھاگ کے ادھکاری دلچسپی لیتے ہیں راچی کے لابکنگ پرکھن کی 22 ورشیہ یورتی کی جنوری 2018 میں ہتھیا ہو گئی تھی اس کے بعد ہتھیا کے آروپیوں کی دوارہ قبول نامہ بھی دیا گیا اس کے بعد انہیں جیل ہو جاتی ہے لیکن جس کے ہتھیا کے جرم میں وہاں سزا سنائی گئی وہ جیویت ہے دراصل لاپنگ سے ہیومن ٹریفکنگ کی شکار دللی میں کام کرنے گئی جس یورتی کی ہتھیا کے آروپ میں دللی پولیس نے گملا کے منجیت اونا کو جیل پھیجا تھا وہ زندہ ہے سمڈے گا رامریکہ دھام کی پہاڑی پر رنگا رنگ کاری کرم ہوا اس میں قریب 30,000 لوگ شامل ہوئے کاری کرم میں اپایوکت جٹا سنکر چودھری پولیس ادھکشک سنجیب کمار اور اپک وکا سایوکت انینیا مکتل بھی شامل ہوئے پلامو میں اپایوکت شانتلو کمار اگرہری اور پولیس ادھکشک اندرچیت مہتا کے نردیش پر بڑی کارروائی کی گئے دھنباد میں بیجے پی زلا دھیاکش چندر شکھر سنگھ کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں بیجے پی زلا دھرکش مہتن ڈیم نے پکنک سپورٹ پر ایکیوبتی کے ساتھ نظر آ رہے ہیں راجی کے چرچت باکوریا کارن کی سی بی آئی جانچ روکنے کے لیے جھارکن پولیس سپریم کور جائے گی ہائی کوٹن اپکٹوبر میں اس سے ماملے کی سی بی آئی جانچ کے آدیس دیئے تھے اس کے بعد 19 نومبر کو سی بی آئی نے اپیار درج کر ماملے کی جانچ سروع کر دی تھی دنباد کے جوڑا پوکر دھانا علاقے کے جیتپور کالونی میں اپرادھوں نے گولیباری کی گھٹنا کو انجام دیا ہے ہجاری باگ کے سانسد اور کھیندری اناگری کوڈین راجمنتری جیند سنہا نے ایر انڈیا کے آرثک تنگی کا ذکر کرتے ہوئے یوپی سرکار پر نشانہ ساتھا داناپور کے پولواری شریف کے جانیپور میں آپسی بیواد میں دو پکشوں میں گولیباری ہوئی گھٹنا میں تین لوگ گھائل ہو گئے ہیں سبھی گھائلوں کو علاج کے لیے پٹنا کے امسویں پھرتی کروایا گیا جام تارا کے کٹنا گاؤں میں پریمپرسنگ ماملے میں یوپیتی کی آتمہتیا کے بعد پولیس کارروائی میں دیری کو لے کر لوگوں نے پولیس پر لاپرواہی کارروپ لگایا ہے پوٹی میں ہاتھیوں کے جھنڈنے بچے کچھے دھان کی بالیوں اور کھلیہانوں میں رکھے دھان کو چٹ کر دیا کسان ربی اور خریب دونوں فصلوں کے نقصان سے چنتی تھے جام تارا زلے کی کسانوں کو سوکھے سے رہت پہنچانے کی پرکریہ شروع کر دی گئی ہے اس کے لئے کرشی اوہ مہاپدہ پروندھن ویفاگ کو پرستاو ریپورٹ بھیجی گئی رانچی کے تماڑ میں ورچسو کی لڑائی میں نکسلیوں نے پی اے لے پائی کے ہارٹکور سدد سے لالن منڈا کی گولی مار کر ہتھیا کر دی گھٹنا کولوندہ جنگل کی بتائی جا رہی ہے مشن 2019 کی راجنیتی کو سادھنے کے لئے آجسو نے نیا وار روم تیار کیا ہے آجسو سپریموں نے خوضہ پارٹ کے ساتھ ویدھیوت اپنے وار روم کا اگھاٹن کیا مانب تسکری کے عاروپ میں ایک شخص کو ممبئی کے باندرہ سے گرفتار کر سمدگا لائے گیا ہے معاملے کو لے کر ہوتی کے پتانے سمدگا انٹی ہیومن ٹریفیکنگ تھانا سمدگا میں 2015 میں معاملہ درج کر آئے لیکن گھٹنا کے بعد سے وہ فرار چل رہا تھا کرناٹک کے مانڈیا میں بڑا حادثہ ہوا ہے جہاں سواریوں سے بھری بس نہر میں جاگری حادثے میں 25 لوگوں کی موت کی آشنکہ جتائی جا رہی ہے شب سینہ ادھیاک شب ادھاو تھاکرے آئیودھیا پہنچے شب سینکو نے ان کا زوردار سواگت کیا اس دوران ہوای پٹی کو پھولوں سے سجایا گیا بڑی تعدات میں شب سینہ کے کارکرتا موجود رہے ادھاو تھاکرے کے ساتھ پتنی رشمی تھاکرے اور بیٹا آدیت تھاکرے بھی موجود تھوڑی دیر میں آئیودھیا کے لکشمن کلے میں آشیرواد پھر سب ہوگا شب سینہ کے کارکرم میں مہاراست کے کئی لوگ پہلی بار آئیودھیا پہنچے مندروں کے درشن کی مومبئی سے آئیودھیا پہنچے بھالا صاحب تھاکرے کے ایک سمرتھا کہ بائک میں لگے سپیکر میں بجاتے ہیں تیش بھکتی کے گی مومبئی کے تھانے سے سپیشل ٹرین میں آئیودھیا پہنچے شب سینک ٹرین سے پہلے دو ہزار کارکرتا کافی اتصا ہمیں شب سینہ کا لکشمن کلہ میں کارکرم آئیودھین سے پہلے ایک ریپورٹ بھی تیار کی گئی ہے لکشمن کلے میں سنت سمبان میں شامل ہوں گے اُدھب سریو گھاٹ پر سریو آرکی میں بھی شامل ہوں گے شب سینہ کے کارکرم سے کوئی تناو کا ماحول نہیں سنجی راؤت نے کہا انشاسن میں رہیں گے شب سینک سنجی راؤت نے کہا کہ ہم نے سترہ منٹ میں بابری مسجد کو گرائیا ایسے میں رام مندر پر ادھیا دیش لانے میں کتنا وقت لگے گا شب سینہ کے کارکرتاؤں کو لے کر ایودھیا پہنچی وشے سٹین اُرساہیت کارکرتاؤں نے لگائے جائشری رام کے نارے شب سینک ڈھول منجیرے کی دھن پر ناستے گاتے ایودھیا پہنچے شب سینکوں نے رام کے نارے لگائے ایودھیا میں شب سینک جائشری رام کے نارے کے ساتھ سیکرو کی تعداد میں سرکوں پر نکلے بھول گئی ہے اکھلیش کی ایودھیا میں سینہ کی مانگ سے اسحمت رکشا مدری نرملا سیتا رمن کہا یوپی میں ٹھیک کام کر رہے ہیں یوگی اکھلیش یادب نے ایودھیا میں حالات خراب بتائے تھے سینہ تینات کرنے کی مانگ کی تھی یوگی سرکار میں مانتری اہم بیٹھے گلائی ایودھیا کی سرکشا پر چرچہ ہو سکتی ہے ایودھیا میں سرکشا کڑی کر دی گئی پی ایسے کی ارطالی سواری آرے فی چار کمپنیاں تینات ایودھیا میں سرکشا کے لیے ایڈی جی پی سمیت سات ورشت آئی پی ایس ادھکاریوں کو بھی کیا گیا تینات اترکت پولیس مہانے دیشا کاشتوز پانڈے اور ڈی آئی جی سبحہ سینگ بگھیل کو ایودھیا کی کانون یووستہ کا زمہ سوپا گیا ایودھیا میں رام جنب بھومی جانے والے راستے کی سرکشا بڑھائی گئی خاص جگہوں پر پولیس کی تیرا تھی ایودھیا میں چپے چپے پر سرکشا کرمی تینات کئی علاقوں میں گھر سوار پولیس کرمی بھی تینات کیے گئے کانگرس نیتا ٹاؤن وڑک نیر رام مندر کے مددے پر کہا جو بھی آدیش ہوگا وہ سرکار کو ماننا ہی ہوگا آرجینی نیتا منو جھا نے کہا کہ رام مندر اور سبری مالا پر دیے جا رہے ہیں بیان شرم ناگ مسلم دھرم گروہ خالد رشید فیرنگی محلی نے کہا ہے کہ آیودھیا کی لوگ درے ہوئے ہیں سرکشہ دینے کی مان دلی بی جے پی کے ادھیاکش منو ستیواری کا بیان جنوری میں رام مندر کے پیش میں فیصلہ آئے گا اور جنوری سے ہی رام مندر بننا شروع ہو جائے گا رام مندر پر بابا رام دیو نے کہا ہم نے بھارت کی مان مریادہ کے لیے مندر کا سمرت کیا ہے دھرم سبھا سے پہلے آئی ایوڈیا میں ہل چل تیج دو لاک سے زیادہ VHP RSSS کاری کرتاؤں کو چھٹنے تھی امید رام جن بھومی کے مکھے پجاری نے کہا رام مندر کے نام پر بشو ہندو پریشد اور شیو سینہ راج نیتی کر رہی ہے رام مندر نرمان پر بھولے کا تھا باشک دیو کی نندن تھاکور جو رام کا نہیں وہ کام کا نہیں بی جے پی سانس ساکشی مہراج نے سومنات مندر کی ترچ پر رام مندر بنانے کی مانگ کی کہا نیاز سوپی جانی چاہیے جن بھومی کی زمین سنج راؤت نے کہا شیو سینہ کے کارکم سے اقبال انساری کو ڈرنے کی ضرورت نہیں آیو دھیا ماملے مبخش کار ہے مسلم دھرم گرو عیوب عباس کار کہا 1992 جیسے حالات بنائے جا رہے آیو دھیا کے بڑے بھکت محل کی بھگیا میں ہونی ہے بشو ہندو پریشت کی دھرم سبھا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس دھرم سبھا میں دو لاکھ رام بھکت پہنچیں گے آیو دھیا میں رویوار کو ہونے والی دھرم سبھا کی تیاری پوری وینے کٹیار نے کارکن کو سفل بنانے کی سنتوں سے آگرہ کیا وشو ہندو پریشت کے راستی اوپا دھرم سبھا تیاری پوری رام مندر پر سادھ بھی پر بیان کہا کورٹ کے جریے رام مندر کا نرمار نہیں موڈی کا جواب کہا جس ماں کو راج نکی کا را نہیں پتا اسے گھسیر تے ہیں ماں کو گالی دے کر وہ زمانت بچا پائیں گے پی ایم موڈی نے کہا شیب راج کو گالی دینے پی ایم موڈی نے کہا مدی پردیش میں بدلاؤ نہ راج نہ مہراج لائے شیور راج بدلاؤ لائے ہیں پی ایم موڈی کاروپ کانگریس کی سرکار میں پانی بھی نہیں ملتا تھا 55 سال اور 15 سال کی راج خود تراج پر تول کر دیکھ چھتر پور میں پی ایم پاتی کا کھیل کھیل کھلنے والوں نے ہی آپ نے آپ کے سپنوں کو چور چور کر دیا سماج میں خواہی پیدا کرنا کانگریس کی رننی تھی مدی پردیش کے ارشوک نگر میں بی جے پی ادھیکش امیش شاہ کا روٹ شو کاری کرتاؤں کی بھاری بھر جھوٹی ارشوک گاندھی کا پی ام پر نشانہ کہا لال کلے سے جب وہ کہتے ہیں کہ میرے آنے سے پہلے دیش سو رہا تھا تو سب سے پہلے وہ اپنا اپنا اور اب بات کریں گے اس سمدے کی جس نے